اسلام علیکم جی سٹورنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ روز کا کام روز کر رہے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں ہوں گے آج چوتھے ہفتے کا چوتھا دن ہے اور آج ہم نے اوڈو گرائمر کا کام کرنا ہے اور اوڈو گرائمر میں خطوط نگاری کرنا ہم سیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ خطوط نگاری ہوتی کیا ہے یعنی کہ خط کس طرح لکھے جاتے ہیں خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خط ہوتا کیا ہے خط کی تحریف کیا ہے ہم سب دوسروں سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے خیالات اپنے حالات اور اپنی جذبات میں دوسروں کو شریک کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں اگر اس خواہش کی تکمیل لکھ کر کی جائے تو اسے خط نویسی کہا جائے گا یعنی کہ جو باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں دوسروں سے کرنا چاہتے ہیں اپنے حال حوال سنانا چاہتے ہیں تو اگر وہ ہم لکھ کر بتائیں گے تو یہ خط کہلائے گا خط کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک رسمی خط اور ایک غیر رسمی خط رسمی خط کے بارے میں بتاتے ہوں کہ رسمی خط وہ خط ہوتا ہے جو کسی صاحب اختیار کو بھیجا جاتا ہے یعنی کہ کسی دفاتر میں یا کسی بڑے افسر کو جب ہم لکھتے ہیں وہ رسمی خط کلاتے ہیں اور رسمی خط اور درخواست میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا اور غیر رسمی خط وہ خط ہوتا ہے جو ہم اپنے دوستوں کو عزیز و قارب کو والدین کو لکھتے ہیں اور ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر کرتے ہیں بلا جھجک بات کر دیتے ہیں ان خطوط میں اور اسی لیے انہیں آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے غیر رسمی خطوط ہم اپنے پیاروں کو لکھتے ہیں اور اس میں ہم بے ساختہ بغیر کسی جذب کے بغیر کسی رکاوٹ کے ہم ساری بات لکھ دیتے ہیں اسی لیے ان خطوط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ اب ای میل اور انٹرنیٹ کے دور نے خطوط لکھنا اور خطوط پڑھنا بہت کم کر دیا ہے شاید بہت کم لوگ اب یہ خط لکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ پہلے کے دور میں بہت عام ہوتا تھا خط لکھنا اور لکھوانا اور اسی وجہ سے اس کو قلبی دوستی بھی کہتے تھے یا اس کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا تھا اچھا جی سورڈنٹس خط لکھنے کے چند اصول ہیں یا چند اہم نقاط ہوں یہ آپ کو سکرین پر چھ اہم نقاط نظر آ رہے ہوں گی جس ترتیب سے انہیں لکھا گیا ہے اسی ترتیب سے ہم خط لکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں اور اسی ترتیب سے ہم خط میں ان کو لکھیں گے بھی نقاط دے یعنی کہ پہلا جو لکھا ہوا ہے وہ مقام یعنی کہ جس مقام سے یہ لکھا جا رہا ہے جس جگہ سے یہ لکھا جا رہا ہے وہاں تو اس کا پتہ لکھتے ہیں کیونکہ ہم خط کمرہ امتحان میں بیٹھ کے لکھیں گے تو ہم وہاں پہ لکھیں گے سب سے پہلے کمرہ امتحان مدیسے نیکس کلین پہ ہم لکھیں گے تاریخ جس تاریخ پر جو خط لکھیں گے اس تاریخ کو ہم وہاں پہ منشن کر دیں گے لکھ دیں گے پھر القاب و technique یعنی کہ اگر ہم اپنے ابو کو خط لکھ رہے ہیں اپنے باجی کو خط لکھ رہے ہیں بھائی کو خط لکھ رہے ہیں مہین کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم وہ لکھیں گے پیارے بجان پیاری باجی ٹھیک اس کے بعد نیکسٹ ہم لکھیں گے خط کا مطن یعنی کہ خط لکھنے کی اصل وجہ کیا ہے خط کس مقصد کے لئے لکھا جا رہا ہے وہ ہم نے ایک پیراگراف کی صورت میں لکھنے ہیں اس کے بعد نیکسٹ لائن پہ ہم لکھیں گے رسمی اختتام یعنی کہ رسمی اختتام ہوتا ہے خط کا کہ سب کو سلام کہیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ اختتام یہ جنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر خط میں یہ جنگے لکھے جاتا ہے اور سب سے آخر میں آپ نے پھر لکھنا ہے مکتوب مکار کا نام اور پتہ یعنی کہ جس کو آپ یہ خط یعنی کہ جو آپ یہ خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام اور پتہ لکھے گا یعنی کہ آپ کا بیٹا آپ کی بھین آپ کی والدہ اور اس کے بعد ابھی بیجیم آپ نے لکھنے میں سیکھ ہو گیا خط کیسے لکھیں گے یہ آپ آپ میں نے بول تو دیا کہ اس سٹپ سے آپ نے لکھنا ہے لیکن آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ آپ خط لکھیں گے کیسے ترتیب کیسے دیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے خط کس طرح لکھنا ہے خط لکھنے کا اصل طریقہ کیا ہے یہ سٹڈنج یہ آپ کو ایک پیٹرن کہہ سکتے ہیں خط لکھنے کا ایک طریقہ ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وہ ہے جو اگر آپ کے پیپر میں دس نمبر کا خط اگر آتا ہے تو پانچ نمبر ان چیزوں کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے خط کا جو مطن ہے وہ اس کے ہاف نمبر آدھے نمبر اور اس کے ایک اور آدھے نمبر اس پیٹرن کے ہوتے ہیں اور میں آج کا جو آپ کا کام ہے جو میں صرف یہ ہی کہوں گی کہ آپ نے یہ پیٹرن یہ طریقہ سیکھ لینا ہے کہ کس طرح کس سائٹ پہ آپ نے خط کا جو سٹارٹنگ ہے یا جو اس کا شروع ہے اس کا کام کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سپین پہ آپ کو جو لکھا ہو نظر آ رہا ہے سمجھیں یہ میرا پیچ ہے اور آپ نے اپنے پیچ کو سامنے رکھنا ہے اپنے صفحے کو سامنے رکھ کے اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے کمرہ امتحان لکھیں گے پھر نیکس لائن پہ ڈیٹ لکھیں گے ٹھیک ہے جو بھی ڈیٹ ہے جس دن آپ لکھنے بیٹھیں گے یہ خط آپ نے وہ ڈیٹ لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے نیکس لائن پہ برمیان میں پیش کے درمیان میں لکھنا ہے پیارے اببو جان پیاری باجی پیاری والدہ ٹھیک ہے محترم والد صاحب یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیکس لائن پہ پھر آ جانا ہے بلکل جہاں پہ ڈیٹ آپ کی ختم ہو رہی ہوگی اسی کے بلکل جس دن آپ نے لکھنا ہے اسلام علیکم بیٹے اسلام علیکم لکھتے ہوئی یہ دھیان رکھیں گا کہ سین کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جو آج کل کا پیٹرن ہے یہ بلکل اس کے مطابق یہ خط کا طریقہ ہے اسے آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے لکھنا سیکھ لینا اس کے بعد خط کا مطن آتا ہے ایک دو پیرا گراف میں تختتائیہ امیہ جنگلے ہوتے ہیں ختمیہ جنگلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور این پہ آپ نے بس سلام لکھنا ہے آپ کا بیٹا آپ کی بھیل آپ کی باجی آپ کی والدہ یہ لکھے اور نیچے گناہ امید کرتے ہوں کہ یہ آپ کو پیٹرن اچھی طرح سمجھ آگیا ہوگا کیونکہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب خط لکھنے بیٹھیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خط کیسے شروع کرنا ہے کس کس لائن پہ کیا کیا لکھنا ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کی پریکٹیس کریں گے آپ اس کی پریکٹیس کریں کم از کم تین سے چار دفعہ اس پیٹرن کی اس طریقے کی پریکٹیس کریں تاکہ آپ کو خط لکھنا آج ہے سٹارٹنگ اور اس کی انڈنگ کرنی آج ہے آج ہے یہ ایک آپ کی بک میں سے ہی میں نے خط ملکالا ہے جس میں دیکھیں اوپر سب سے جابر میں لکھا ہے کمرہ امتحان لکھا تھا پیچھے کہ آپ نے اس کا پتہ لکھ دیا چونکہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھ کے خط لکھ رہتے ہیں تو ہمیں دامت کچھ نہیں آتی اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ پیارے بو جان اور عزیز دوست اور اس طرح کا اپنے کلمات لکھنے اس کے بعد آپ نے اسلام علیکم لکھنا ہے انہوں نے اسلام علیکم اوپر لکھنا ہے جیسے پیٹرن میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے اس کو نہیں ٹھیک ہے بیٹے اور آپ نے اس حفتے کا جو کام ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ نے خط لکھنا سیکھنا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہماری پیچھے چار پانچ سال جتنا بھی آپ نے ایڈکیشن میں گزارا ہے تعلیم حاضر کرنے میں گزارا اس میں مختلف پیٹرن سکھائے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو نیو پیٹرن ہے خط لکھنے کا جو نیا طریقہ ہے وہ میں آپ بتا رہی ہوں اسے آپ نے فالو کرنا ہے اسی کو آپ نے سیکھنا ہے اسی کے مطابق آپ نے آگے خط تحریر کرنے ہیں آج کے دن کا صرف یہی کام ہے کہ آپ نے یہ خط لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کم اس کام آپ نے تین سے چار دفعہ تحریر کرنا آپ آدھے نمبر پیپر میں اس کے طریقے کے ہوتے ہیں اس کے پیٹرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس دے ہم خط لکھیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خط لکھتے کیسے ہیں اللہ حافظ شکریہ